موسیقی 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 یہ کٹھے جائے گیے اور اس کے بعد جو ڈیفرنس اوش آف رازیکشنز ہیں وہ اور یہ سارے جو ہے نا یہ کٹھے جائے گیے اب چارج کے بعد کیا پروفیلر ہیں دو تین چیزیں ہیں کہ چارج ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجرم کی طرف سے تو اس کی آدمی معافی نہیں چاہیی ایک پروفیلر ہے وہ کونسا پروفیلر بھی کرتا ہے اس کے لیے مجرم آگئے ہیں تو مجسٹیٹ کے روپ روم اس کے لیے سیکشن دو سو پانچ لیے کرتا ہے مجسٹیٹ کے روپ روم دو سو پانچ لیے کرتا ہے اور دو سو پانچ کا جو پروفیلر ہے وہ یہی ہے کہ آپ درخواست دیں گے اور درخواست یورپ پروفیلنس یہی ہوگا کہ اس اٹینڈنس جو ہے وہ اس کو ایکزیپٹ کیا جائے اس کی گراؤنڈ کی کئی گراؤنڈ ہو سکتی ہیں آپ پولیج کی بھی ہے بعض اوقات بزرگ ہیں سکھ ہیں پردہ نشین لیڈی ہے یا اس کی ادر وائل کو آپ نے ویڑی لیوڑ کے لیے اوڑڈ جانا چاہتا ہے اس کے لیے آپ دو سو پانچ کتا درخواست دیں پہلے اس کے لیے ایکزیپ کرنا سکتے ہیں اور یہی پروفیلر جو ہے یہ پانچ سو چاریس ایک کتا درخواست ہے پانچ سیشن جائے کہ وہاں دیتے ہیں کسی انکوائی میں رائل میں کسی بھی سٹیک کے کہ اس کے لیے جان دوری ہوگا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے بیسیگ وہ کیا ہے ایک اگزیپشن کے لیے ایک نہیں لیکن سے زیادہ منزل ہونے چاہیے نمبر دو اس کی کوئی لیزن ہونی چاہیے کہ وہ آ نہیں سکتا ہے نمبر دی اس کی جگہ پہ اس کے پریڈر کو حاضر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی کم سا ہوگا تو اس کی جگہ پہ حاضر ہوگا یہ تین بیسک ریکوائرمنٹ ہے باقی ساری چیزیں جو ہے سرائیڈر کے آگے اگر آدھری مات ہو جاتی ہے تو ایک کوئی جو کوئی 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 کیس کا ٹرائل ہو جائے گی ٹرائل میں کوئی حقا بڑھنی گی دوسرا وہ بریولینٹ کوئی 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 کسی قسم کی لیے رہی ہیں تھرڈ یہ ہے کہ جو ملزم نہیں آرہا اس ملزم کو اس ایگمی آف ٹرائل سے بچنے کے لیے اس کے کونسا لیپر میں کریں گے اس پہ یہ چکے سٹیچو ہیں یہ سارے بائی فون کئی دفعہ پڑ چکے ہیں پڑ سکتے ہیں لیکن اس پہ جو بیسک اتنوں اتھارٹیز ہیں وہ یہ دو اتھارٹیز چاہ رہے ہیں سکریم کورٹ پیج 161 وہ بہت اہم اتھارٹی ہے لیڈنگ اتھارٹی ہے اس میں کچھ لوگوں نے ملک سے بہت چلے گئے درخواست دی رہی کہ ہمیں معاف کر دی جائے آجی تو فاضل اتھار تو نہیں یہی کا کہ اگر کوئی اور مزم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بغیر پرمیشن کے چلے جائیں تو انہوں کی عادی معاف نہیں ہوتی تو اس لیے دو اتھارٹ چار سکریم کورٹ میں جتنے کچھ لاتے انیس سو اکاسی بند سے لے کے جو لیٹس تک ہے وہ سارا بہت انہوں نے اس میں ڈسکس کر دیا اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ ہاں اپنے عادی معاف ہو سکتی ہے اور عادی معاف کروا کے ٹریل میں کوئی اپا بڑھنی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ چار چیزیں اور ہیں یہ میں ٹریل پورا کمپلین ہونے سے پہلے درمیان کی انٹر ویڈیٹری چیزیں ٹریل کے درمیان وہ آپ سے بسکس کر دیا جاتے ہیں اور یہ اس کے بعد آپ دو سو امچاس ایک ہی درخواب دے سکتے ہیں یہی سیشن کو ملیو سو پیسر تے گھنے سکتے ہیں اب جب دو سو امچاس ایک ہی اپاپلیکیشن دے پہ وہ بیفور فریمیل آف چارٹ کی ہو سکتی ہے آفٹر فریمیل آف چارٹ کی ہو سکتی ہے اور اس کی تین اور انڈیل بھی ہیں دو سو امچاس ایک علاوہ کہ مثلا آپ کو پولیس وان سکسٹی نائن کتاب ازجار کر سکتی ہے سکسٹی تیری کتاب مجسٹیٹ آپ کو فارق کر سکتا ہے فائل فائل وان کتاب جو سی ارپیس ہی ہے اگر تو سینئر ازجار پولیس کر رہا ہے تفتیش آپ پولیس آرڑ دو آرڑ دو آنے کے بعد یہ اس میں تو دیوی آگئے کہ سینئر ازجار تفتیش نہیں کر سکتا تو وہ بھی اگر سینئر ازجار کرے تو وہ بھی میرونہ کر سکتا ہے یا پولیس وانچا بھی ساتھ کتاب وان مجسٹی سی ایمن کے زمین لے کہ آپ کو فارق کر سکتے ہیں کسی بھی ملکم کو کہ وہ وہاں پہ امیدنس ہے فردر ایمیدنس نہیں چاہیئے وہاں اس کو فارق کر سکتے ہیں اور دو سو پینٹس پہ سکتے اور دو سو اچاس کے کتاب یہ بجس کے اور فازل سیشن جائے آپ کو کس ملکم جو بھی ہے اگر سینئر ایمیدنس نہیں ہے تو اس کو فارق کر سکتے ہیں اور ادالہ کے آنیہ کے کتاب پاس آپ پانچ سو ایک کتاب جا سکتے ہیں یہ پانچ چھے آپ کو ریمنیز ہیں اگر آپ کے خلاف سینئر ایمیدنس نہیں ہیں اب دو سو اچاس اے کے آئے وہ تو ریمنیز ہیں دو سو اچاس اے مجسٹیر کے لئے ہوئے اور یہی ہے کہ اگر ادالت یہ سمجھتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جارڈ گاؤنڈیس ہے اور there is no probability کہ کوئی چانس بھی نہیں ہے after the abuse being convicted any offense کہ کوئی چانس نہیں ہے probability نہیں ہے کوئی چارج گاؤنڈ لیس ہے کوئی ایمیدنس نہیں ہے آپ اپنی کشن کے کے دو سو اچاس اے کے کتاب بری ہو سکتے ہیں مجسٹیر سے اور دو سو اچاس اے کے کتاب یہی ہے کہ accuse of an offense جو بھی ہیں جو بھی ہیں ان سب میں یہی ہے کہ وہ کنسیڈر کریں گے کہ whether there is a probability of connection of the abuse اگر نہیں ہے اس میں بھی وہ آپ کو مکمل دون کے پارے کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ سب حضرات نیورن ٹرائر اس ایگنی سے بچانے کے لیے اگر کنی ابھی ایمیدنس انسفیشن ہے چارج ہی رہن لیس ہے probability اپ conviction نہیں ہے تو آپ مجموعہ کوئی کوئی کرواست دیں اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ چارج فریم ہو گیا چارج فریم ہونے کے بعد کیا طریقہ کر رہے ہیں چارج فریم ہونے کے بعد یا تو آپ پلیٹ گل بھی کریں گے یا مجموعہ کہے گا کہ میں ٹرائل کریں اب اب ریس آپ نے بتایا ہرڈ کیسز میں جہاں میں اگر ہرڈ کیسز میں آپ وقیل ہیں اور آپ سمجھ دیکھے کہ دوستو تین سو سینتی ایٹو ہے تین سو سینتی ایف ایف ہے یا کوئی بھی ایسا ضرر ہے کمپونیبل ہے اور اس کی سندائیں دو یمین ہے اس میں آپ اسی سٹیج میں یہ سینتی کوٹ میں دوستو پیسٹ دی ہے اور دوستو پیسٹ کی پلی آف اپیوز ہے آپ کی پلی اس پر سب سے نائم اتھارٹی پلی ایڈی جو ایڈی ایڈی لاہورا ایڈی پیسٹ دوستو بارہ ہے اس آثارٹی کو میں سمجھ تا ہوں کہ تو ایش اکرون اتنی نہیں برنہ اس کو اگر آپ مدی نظر رکھیں اس کو آپ سکڑی کریں تو یہ مکمہ طور پر ہر کے کیسے اسی سٹیٹ پی ہتم ہو سکتے ہیں چارل کے سٹیٹ پی ہتم ہو سکتے ہیں پوستی لیتر اسلام نے کمپرمائز کا ادر وائی کمپرمائز کیا گیا یہ پری بارگین ہیں تو اس سٹیٹ کے آپ اگر کہہ دیں کہ میں اس کو کنٹیس نہیں کرنا چاہتا اس کی امانگ رہا سے مردی مجھے فارق کر دی جائے تو وہ عدالت کنوکشن کے وقت آپ سے یہ کی امانگ لے پھارک نہ سکتے اور اس پھر تر کی بھی رب رہی کرنی اور اس کنٹیس کو یہ نہیں ہے کہ آپ کنٹیس ہوگئے ہیں چونکہ اس کے لیے یہ بعد میں تقریباً دو آدار پانچ یا تین میں اس قصاص اندیل کے آگے انس میں تبیلے جا کہ تین سہمتی اند کو ڈیس کھا گیا اور تین سہمتی اند اند کو ہے گیا وہ یہ پھر ہی کی بابت میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر موزن پری اس کلیٹ تھے ہرڈ ڈیس 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 اور ہرڈ کے کیسز میں ہے تو اس کو اور عدالت آریہ سے میرے خائی ہو جیت کا موقع تھا آگ ہے تو ہم نے کہ بھئی آپ رقم دے سکتے ہیں ہم نے فاضر علاقہ مجلس کو درخواست پہ داری کہ دیل کی عمون قطاب لے اس کو ریویز کیا جائے تو فاضر عدالت نے اس کو ریویز دیا اور اس کی عمون یا دمت کچھ صدا نہیں ہے وہ ایک کی کمپنسیشن ہے اگر کوئی ادا کر دیل ہو سکتا ہے آپ ایک اور چیز ہے جو آپ کی ایڈمیشن یکرود کی یا گلد کو تسلیم کرنے کی یہ مجسٹیٹ کے روگ ان کو اکرمیشن دار سکتا ہے وہ آپ کے سامنے روز رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈمیشن لے دیتے ہیں ہم گلدی کر دیتے ہیں کہ ہم گلدی ہیں تو مجسٹیٹ کیا کرتے ہیں ہم دار کے فرس میٹر کو پرویشن پر بیجیں گے یا پرویشن پر نہیں بیجیں گے اس پر کچھ کچھ بار کر کچھ کو جبانہ کر دیں گے لیکن مرڈر کیس بھی آپ ایسا نہیں پہلے مرڈر کیس میں مرڈر کیس میں اگر کوئی یہ کرتا ہے پریل گلتی میں میں نے یہ قتل کیا ہے تو اس کو پہلے سدا ہوگی کی آپ بیوز بڑا مشہور تیج ہے یہ سلمان کاسی والا قادری والا کیس اور اس میں قادری نے پہلے دن یہ اگری کا بیئی تھا کہ میں لیکن کر لیکن ہے اور اس کے بعد عدالت کو صدای بہت دی دی چاہیے تو کیوں نہیں دی ہے وہ ریزن فکر ٹین A تھا ٹین کی تھا یہ 10 A کے بعد آپ مرڈر کی اس میں کو کرتا بھی ہے تو عدالت بہت کی ایویڈنس پھر بھی ہے یہ ایک سرکمسٹانس ہے صدا دینے کے اس نے یہ determine کرنا ہے کہ اس کو صلاح کونس لے ہوگا اس لیے سیشن کوٹ کے ٹرائل میں ایڈویشن میں 10 A ہوگا اور ایویشن کرتا بھی ہوئی ایسے بھی ٹرائل کرتے یہ ایک اپنے پوزیشن ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنی کے بات کر ایویڈنس شکل جاتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجسٹیٹ کر رہے ہیں تو اس ٹرائل میں کیا ہوتا ہے کہ تین چار سٹیجن طور بھی ہیں نمبر ایک اگر ایویڈنس نہیں آتی تو وہ عدالت دو سو امچاس کے تار مقدمہ داخل دفتر کر دی لیکن سیشن رہے گی یہ نہیں وہاں پہ اگر گھن گئی نہیں آتا گواہ آپ اگر کمپلینٹ نہیں آتا دو سو سمتالیس کتاب دو سو سمتالیس کتاب اگر کمپلینٹ نہیں آتا نان اپیر سب کمپلینٹ ہے تو اس میں بھی صورت یہ ہے کہ اگر عدالت نے سمجھ کیا ہے لیکن سب سیکنٹ ارجن کر دیا اور کمپلینٹ 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 مجسٹیٹ جو ہے وہ اسی وقت کسیو دن کو یا اپیر کر سکتا ہے یا اس کو بھارک کر سکتا ہے اور اس کے بعد دو سو اٹھالیس کتاب مجسٹ کے پاس یہ خیار ہے کہ اگر آپ کوئی کمپلینٹ کا توصر یہ چاہیے کہ اس کی کمپلینٹ بڑھ رہا ہو جائے اور وہ بھی فینا آرڈر اگر چاہتا ہے اس کو دے سکتا ہے لیکن اس کے بار سیشن ٹرائی بھی یہ اگر عدالت نے سمج کر دیا اور طلب کرنے کے بعد ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے نہ تو دو سو اچاس کے یہ کمپلینٹ میں تو عدالت ایشوز آپ سمنے کر دی ہے اور سمن کر مجرد کو طلب کر دی ہے جب پولیش بے کنا کر کے عدالت میں بہی دی ہے تو وہ کس سیکشن کتاب مجرد کو طلب کر دی ہے تو وہ بھی دو سو چار کتاب دو سو چار کتاب ہی ون نائنٹی کے کاؤگریز کے پاس جب عدالت یہ سمجھ دی ہے کہ مجرد کلاف سرکیش انٹیمیڈنس ہے تو میں اس کو طلب کرتی اور وہ طلب اس کتاب کی ہے کہ یہ دو سو چار کتاب ہی کتاب کیا جاتا ہے کاؤگریز کے طریقہ کار جو ہیں دو آپ کے سامنے آگئے تیسرا کاؤگریز عدالت خود سو موٹو بھی لے سکتی ہے کسی آفینس کا عدالت کے روبرو اگر کوئی پرشلی ہوئی ہے کوئی کنٹیمٹ ہوئی ہے کوئی ڈاکومنٹ پر ہوا ہے یا کوئی عدر بائید ہوئی ہے تو اس کیا آئی تیری کی اپلی ہے کچھ آپ پرشلی پرشلی کتاب عدالت کے روبرو بی آس دیں اب اس کے بعد فردر کیا ہوگا فردر یہ ہوگا کہ آپ کی ایمینس کی پہلے ایمینس کس کی آئی گی مستغیس کی آئی گی مستغیس کی ایمینس کے بعد ملزم کی ایمینس آئی گی اور اگر قلیب نہیں کلتا پہلے آگیا کہ ایمینس آئی گی ایمینس کس تر آئی گی یہ عدالت بس کمپلیٹ میں یا آپ پہ بس اگر تھی کی چالان آپ پہ ایک فیرس گوہ ہاں دی ہوئی ہے تو اس میں سرکاری گواہ بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں ریکووری بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو پہلے وہ ساری لسٹ اقزاز دی ہے اور جب پرسیبیوشن اپنی مکمل کر لے گا ایمینس تو پھر اس کے بعد پروفیجر کیا ہوگا کہ وہ بلدر کو یہ موکہ دیا جائے گا کہ اس پہ ساری ایمینس کو دی اور ان کر کے ایچ ایمینس سرکمس تو اینیبل دی ایمینس تو اگر وہ اپنے جواب دیکھ تو اسی اپنی دی اپنی اپنی ویٹنس دی اور وہ ویٹنس دینے کے بعد پھر یہ اس کا جو رائٹ ہے یہ چاہے تو تین سو چالیس دو کے دار وہ بطور خود دی ویٹنس آسکتا اور ویٹنس آنے کے بعد اس کو پراؤ پاسکتا جائے گا لیکن تین سو چالیس دو نورملی یہ پرائیل میں اپلا کرتے نہیں ہیں اس کو دیتے نہیں ہیں یہ اس اس بلک میں دیا جا سکتا ہے کہ جب فرد کر لے اگر اگر اپنی پری ہے کہ میں اس وقت کئی ملک سے بائیر تھا تو اس کی پری کو ڈاکومنٹ میں آسکتا ہے دیفنس اپنی ایمینس دے سکتا ہے اور ایمینس دینے کے بعد اس کو پھر اس کے مطابق دیل کیا جائے گا اس کو پراس اگزامنٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد جو جب دیفنس اگزامنٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر اگزامنٹ ہو جائے گی وہ اپنی جیجمی کیلئے بڑھ دیں اب اس میں تیر چال چیزیں اور جو بہت ہیں ان کے لئے پورا ایک لینکس چاہیے گی ایک اگزامنٹ چیز ہے ری اگزامنٹ ہے سمڑنگ آف مٹنس ہے پارس چاریز کے تار اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فردر چیز ہے بیل ہے پری ری آف ری دیر ہے وہ ساری چیز ہیں تو آج چکے یہ ٹائم اتنے ہی ہے شاہ صاحب کا لیکچر شروع ہونا ہے تو میں سمجھ ساؤں کہ اگلے لیکچر میں کس میں اگزامنٹ کی ہوگا کراس اگزامنٹ کی ہوگا اگزامنٹ انچیف بھی ہوگا اور سارے بھائی اگر پڑھ ہوتے ہیں تو وہ اور آسانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی کسی طرح کچھ سمجھانے بھی اگر بھی آئی تو آج کے لئے یہی کافی ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مربانی شبیہ کہ آپ نے سنا نیکس لیکچ تھرد جو ہے اس کے بعد ہوگا اب میرے کوش کروں گا شاہ ساب کو کچھ لیا ہیں اور ای ڈی آر پر اپنا لیکچ سر دو وہ بیڈیو ہوتی